اسلام علیکم آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے اور دوسرے روزے میں آج ہم یہ افتاری کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے پیزا بریڈ بنانی ہے اور اس کے لئے ہم نے ایک پین میں دو چمچ بٹر لیا ہے اور اس بٹر میں ہم نے یہ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے یہ دیکھیں دو سے تین چمچ ہم نے اس میں فلار ڈالا ہے تو یہ آج کی ہماری جو ایکٹیوٹی ہے فیس بک پہ ہم اس کو شو کر رہے ہیں رمضان کا دوسرا روزہ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اور لوگ ڈاؤن میں جو ایک روایتی انداز میں جیسے ہم روزے رکھتے تھے وہ اس طرح سے تو نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ بیرل ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں جو بھی ڈشز ہم منانا چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اندر سے جو ایک خواہش ہوتی ہے ایک جوش ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بیرل مدہ نہیں آرہا کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جس میں اے آر وائے کا ایک پروگرام تھا اور اس پروگرام میں وسیم بادامی اور دوسرا اقرار الحسن صاحب تھے اور ان کے پاس کچھ اور لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ تھالیسیمیا کے پیشنٹس تھے ایک کاشف اقبال فاؤنڈیشن سے کچھ ایک صحابہ آئے ہوئے تھے جو کہ اس اسوسییشن یا اس ویل فیر کا کام کرتے ہیں اور تھالیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے وہ کام کر رہو تھے تو وہ جب پروگرام دیکھا تو سچی بات ہے کہ آنکھوں سے آنسو آگئے اور اس میں یہ تھا کہ پیشنٹس جو تھالیسیمیا کے بچے ہیں وہ اس لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ ہیں کیونکہ خون کی کمی بہت زیادہ ہے ہمارے ماشرے میں لوگ ویسے بھی خون دینے میں تھوڑے سے سست ہیں ہمارے دوست نے اس راہواز سے اذگر شاہ صاحب یہ آئے ہیں اور پوچھ رہے کہ کیا بنا رہے ہیں دوسر یہ پیزا بریڈ ہم بنا رہے ہیں اور یہ پیزا بریڈ ہم اوون میں نہیں بنائیں گے ہم یہ توے بے یا فرائی پین میں بنائیں گے اور یہ پیزا بریڈ میں بلکو سمپل جیسے پیزا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ہوگا ابھی ہم اس کی چکن تیار کر رہے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ تھالیسیمیا کے یہ جو پیشنٹس بچے ہیں اس اس سٹیج پہ یا ان حالات میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں لوگ اگھروں سے باہر نہیں نکل اور بلکل بھی ایکٹیویٹی ہر چیز تو وہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جہاں وہ یہی ہے کہ بلٹ کی جو ڈونیشن ہے وہ بہت بڑی طریقے سے ڈسٹراب ہوئی ہے اور ان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے خون کی دورت ہے جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کھانا پانی یہ ساری چیزیں چاہیے اسی طرح ان کو خون چاہیے اور ہر ہفتے ان کا بلٹ جہاں وہ چینج ہوتا ہے یا بلٹ کی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ سب سے جو بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈی بلٹ ڈونیشن ایسا فیل ہے کہ جس سے آپ کی جسم کو یا ہمارے جسم کو کوئی نمسان نہیں ہے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کے اوپر آپ بہت سوچئے عزقر صاحب انگریڈینٹس کے مطالق پوچھ رہے ہیں سر یہ انگریڈینٹس تو مجھے خود بھی نہیں پتا کیونکہ یہ آج جو ہے یہ میں نہیں بنا رہا یہ میری وائف بنا رہی ہیں تو بس میں بس چک چاپ یہ موبائل کا کیمرہ پکڑ کے یہ بیٹھا وہ ہوں اور یہ انگریڈینٹس آہستہ آہستہ اس میں سامنے آتے چلے جائیں گے لیکن یہ کہ یہ آج ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے یہ افتاری ہم یہ سامان تیار کر رہے ہیں اور اس کے لئے یہی ہے کہ اس پورے حالات میں جب سب چیز ہی بند ہے تو جو چیز آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اسی سے آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چکن ہم نے ابھی ریڈی کرنا ہے جو چکن کی ٹاپنگ ہوتی ہے بریٹ کے اوپر توس ٹاپنگ بریٹ پہ جو ٹاپنگ اور جو فلنگ ہوتی ہے یہ وہ ہم تیار کر رہے ہیں تو پیرل یہ ہے کہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ تھائلیسیمیا جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن کے پیسز ہم نے رکھے میں ہے اور یہ باقی کا سمان ہے آج میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں فرائے کیمہ بنانے کا فلان تھا میرا اور فرائے کیمہ کے لئے میں کیمہ لاکھے رکھا واہے میں نے لیکن یہ کیمہ کے علاوہ جو جہن یہ بن گیا کے چلو یار آج یہ جو گھر میں اہل خانہ جو افتار کا بندوبست کرتے ہیں تو وائی نوٹ کہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کو شیئر کریں تو یہ فلنگ کا سمان ریڈی ہو رہا ہے اور سچی بات ہے میرے سر پہ سے گزر رہی ہم یہ خود سمجھ نہیں آرہ یہ ہو کیا رہا ہے تو یہ ایک سسپنس تھریلر فلم ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آگے پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے یہ چیز تیار کیا اور یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا سچی بات ہے یہ جو پروگرام آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں رمضان نہ شریعت کے حوالے سے تو اس میں بہرحل کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے آپ کی اگر آپ سیکھ نا چاہیں تو آپ کی زندگی بے بڑا اثر اس کا پوزیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ دنیا میں پریشان ہیں بیماریاں ہیں مسائل ہیں یہ جیسے تھیلسیمیا کا جو میں نے جب یہ پروگرام دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آگے کہ وہ جو ان بچوں کے ساتھ جو مسائل ہیں جس طرح ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں کہ ایک جملہ انہوں نے کہی کہا اقرار ساتھ پریشانی 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 اچھا یہ دیکھا ہوگا آپ نے ہم نے چکن ڈالی تھی اس پیس میں اور اب ہم اس میں یہ گارلک پاوڈر بدار سے بہت سانی سے مل جاتا ہے تو یہ گارلک پاوڈر ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہم نے ہم نے اٹیلین ہرڈز تھوڑا سا ہم نے اس پر چھڑکا ہے یہ ایکچلی یہ آج جو چیز بن رہی ہے آج میرے جو چھوٹے سافزادے ہیں کمر ساد کمر ساد ماشاءاللہ پانچ سال کے ہیں اور آج ان کا پہلا روزہ ہے اور کمر ساد جو کے دائرے سب سے چھوٹے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا پارسلے اس پر چھڑکا ہے اور پارسلے کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا اوریگینو بھی ہم نے اس پر ڈالا ہے تو کمر ساد کی آج بیسیکلی پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ پانچ سال کی عمر میں انہوں نے ڈوڈا رکھا ہے تو یہ میرے بیٹے کا فیوریٹ کوئی چیز بن رہی ہے اور ماں اپنے بچوں سے زیادہ ہی پیار کرتی ہیں اور یہ ہم نے وائٹ پیپر تھوڑا سا اس پر چھڑکا ہے اور یہ بیسی بھی کالی میڈش ہے اس کے ساتھ ہی نمک ہز بے دائی کا تو اس لیے ہیں کیونکہ وہ دھر میں سب سے چھوٹے ہیں بہن بھائی بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ماں وں کے تو خصوصاً چھوٹا پیس ہوتا ہے وہ اس کچھ زیادہ ہی لادلا ہوتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے بیس کے لیے ان کی فیوریٹ چیز بنا رہی ہیں تو یہ چکن کی ٹاپنگ جو ہے یہ تقریباً فائنل فیس میں ہو گئی ہے اور اس کو تقریباً چار پانچ منٹ آل لگے گے چار پانچ منٹ کے بعد پھر یہ یہ تو جلدی نکال لیا پانچ منٹ سے تو بہت پہلے ہی آگئی تو ہم نے اس کو ایک دوسرے پین میں ہم نے اس کو یہ دیکھ رہے ہوں گیا اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے قریب اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہے ایکچولی اشارے سے مجھے بتایا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پانچ منٹ پکانا ہے یا کیا کرنا ہے تو ایکچولی پانچ منٹ جائے ٹھنڈا کرنا تھا تو جب یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا گھر دکھاتا ہوں کہ کتنا پھیلا بگڑا بگڑا یہ دیکھیں ابھی بچے نماز پڑھ کے جانماز نہیں رکھی بھی ہے اور یہ ٹی وی پہ اگین وہی پروگرام آ رہا تھا یہ ہمارا ڈائنگ روم ہے چھوٹا سا اور یہاں یہ ڈائنگ ٹیبل پہ یہ بچے کھانا شانا کھاتے ہیں اور یہ ہمارے تو رومز ہیں تو یہ بس ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ہمیں سر چھپانے کی جگہ دی بھی ہے یہاں سے اوپر جگہ پورشن ہے اوپر جانے کا یہ سیڑھیوں سے بچوں کا شور آپ کو ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہو بچے اوپر ہیں تو یہ جی ہم نے ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے پیٹزا بنایا تھا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیٹزا میں ہم نے دو بنانے کا طریقہ ہم نے دکھایا تھا اور یہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا تو ہو چکا ہے اور اس وقت یہ اس کو اب یہ اس کو کچھ کرنا چاہی ہیں یہ بہت پتہ نہیں تو یہ جیس کو یہ بہت پتہ نہیں ہم رہی ہے ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ہم اوون میں ہی بنا لیں چولے پہ مسا نہیں آئے گا اور ٹائم بھی ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہتا ہے اس کو ہم اوون میں بنا لیں گے ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھا اوون ہے اور الیکٹرک اوون ہے ہمارے پاس اور الیکٹرک اوون میں بہت اچھی سی ٹیمپریچر بہت اچھا آتا ہے اس پر ٹیمپریچر بہت اچھا ٹیمپریچر بہت پہ ٹیمپرچر بہت اچھا ٹیمپریچر بہت اچھا موسیقی موسیقی تو یہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہم یہ ایسے کٹ کر رہے ہیں شاگیر نے میری سکھا دیا میں نے کہ چلو سیکھو سیکھو لیکن آپ کو پتا ہے اس مشرقی معاشرے میں اصل تو دارو مدار ساری چیزوں کا جہاں ہو گھر کی عورتوں پہ یہ کمانڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے جیسے جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں ان کا ٹیلنٹ سب ایک طرف رہ جاتا ہے تو یہ جی یہ کچھ مچھلی نمہ کوئی چیز بنتی نظر آ رہی ہے مجھے کچھ یہ ہے کیا کچھ سمجھ ابھی تک تو آ نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت روزہ بھی ہے اور خوشبو بہت ہی جالا آ رہی ہے اور روزہ کی حالت میں یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مدے مدے کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو صرف دیکھ سکتے ہیں کھا نہیں سکتے ٹچ نہیں کر سکتے چیک نہیں کر سکتے یہ جی موزریلا چیز یہ اس طریقے سے کدو کش کیا جا رہا ہے یہ ٹرک میں نے ان کو سکھائی تھی کہ یہ کدو کش کرو تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فیلنگ کے اوپر ہم نے یہ چیز بہت اچھا سائز پرینکل کیا ہے اور ونس یہ جب بیک ہو کے نکلے گا تو اس میں آپ کو چکن اور پلس چیز کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں جی پہلا ہم نے ایسے اس کو رول دیا اس کے بعد یہ سیکنڈ یہ دیکھیں جی لاہور میں روزہ کیونکہ کراچی سے تقریباً 30 منٹس کا فرق ہے تو جب ہم شروع شروع میں کراچی سے ہم لاہور آ گئے تھے تو ہمارے جو دوست ہیں ہمارے بہت سارے فیملی میمبرز ہم جب روزہ کھولتے تھے تو اس وقت ہم واتس ایپ پہ یا اسکائیپ پہ ویڈیو کال کر رہے ہوتے تھے اور ان کو دکھاتے تھے بلکہ ان کو جلاتے تھے کہ کراچی والوں ہم نے دیکھوا آدھا کھنٹہ پہلے ہی روزہ کھول لیا ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں مغرب پہلے ہو جاتی ہے کراچی سے میرے دوست ہیں امران حنیف خطری کی الیکٹرک میں ہوتے ہیں تو یہ جی یہ فیلم والی بریڈ بن رہی ہے اس کا اصل نام تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ کھانے میں بہت عالی ہوتی ہے اور فیلم کے اوپر ہم نے مودریلا چیز کو اس کرمبل کیا تھا یہ دیکھیں جی یہ شیپ اب نکل کیا ہے ہم نے آون کا ٹیمپریچر ہم نے سیٹ کیا ہے ون ایٹی اور آہستہ آہستہ یہ آون ٹیمپریچر اس کا انکریز ہو رہا ہے اور یہ ون ایٹی کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے ہم نے یہ آون کوئی پانچ سال پہلے جب میں کراچی میں تھا یہ فوٹائل کا ہم نے لیا تھا اور اس پانچ سال میں ہم نے بے شمار چیزیں بے شمار چیزیں ہم نے بے شمار کیک بسکیٹس بہت کچھ بنایا ہے میں آپ نے جتنے بھی جاننے والے ہیں میں سب کو کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ فوٹائل کی چیزیں نہیں دیجئے یہ میرا جو کچھن کے جتنا بھی ایسے سریز ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ فوٹائل کا ہی ہم نے چولا لیا تھا برنر لیا تھا اسی طریقے سے یہ ہمارے یہ ہم نے جو ہڈ ہے یا چمنی ہے یہ بھی ہم نے فوٹائل کی لی تھی اور یہ بہت ہی اچھی آٹوماتک چمنی ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کا یہ سکشن شروع ہو گیا اور اس میں لائٹ کا آپشن بھی ہے کہ آپ کو آپ کے برن پتروں کے اوپر لائٹ بھی آ جاتے ہیں تو جناب عالی یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم انتظار میں ہیں کہ آون کا ٹمپریچر پورا ہو جائے اس پر یہ فورٹی نائن پہ ہے اور آہستہ آہستہ ٹمپریچر رائز ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس میں آپ دیکھ جاؤں گے اب اور دونوں جگہ سے اس پہ ہوت ائر آ رہی ہوتی ہے اب یہ ہمارا مائکروویو آون ہم نے لیا تھا یہ پانچ سال سے یہ چیزیں ہمارے الحمدللہ چل رہے ہیں اور یہ فریج یہ فریج نہیں ہے یہ پوری علماری ہے اس میں الحمدللہ یہ بھی تقریبا پانچ سال ہو گئے بہت اچھا چل رہا ہے والیکم اسلام امران بھائی اسلام علیکم کر رہے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں ملت ایکوپمنٹ ہے ملت ٹریکٹر کا گروپ ہے امران بھائی امران سید یہ شاعر بھی ہیں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں امران بھائی آپ کو شاعری کرتے ہیں اور میں کوکنگ کرتا ہوں اور اس لوگ ڈاؤن میں تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت نئی نئی ڈشز میں نے بنائی ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں یہ ہم اس کے اوپر ہم نے یہ ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر ملک کی کوٹنگ کی ہے اور ہلکا سا اس میں ہم نے بٹر بھی لارا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا بہت خوبصورت سا براؤن کلر کا اس کے اوپر جب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اون سے آؤٹ ہوگا بیکنگ کے بعد جیسے میں بتا رہا تھا آج میں کیمہ لے کے آیا تھا تو میں نے سوچا جی یہ کیمہ بنایا جائے اور فرائے کیمہ رمضان میں آپ کو بتایا کہ بس ہلکی ہلکی چیزیں ہی کھائی جاتی ہے کیمہ کے لیے جب میں نے بچوں سے کہا تو میرے بچے اسکول سے سیکھ کے آگئے ہیں کیمہ جب کہتے ہیں تو فورا جواب دیتے ہیں کس کیمہ اور کباب جو ہے نا جب ان سے کہا کہ آج کباب بنائیں تو وہ بولتے ہیں کس کباب تو ہر ایج میں بچے یہ سیکھتے ہیں تو آج میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آج کیمہ بناتے ہیں تو سب نے ایک آواز رگائی کس کیمہ اس میں ہم نے دودھ میں انڈا بھی ہم نے ڈالا تھا تو یہ جناب علی ریڈی پوزیشن پہ آل موسٹ آ گیا ہے اور ٹیمپریچر بھی ہمارا ایٹی فائیف تک پہنچ گیا ہے کوکنگ میں میرا اپنا ایکسپینینس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹولز اتنے اچھے ہوں گے نا آپ کو کھانا پکانے میں بھی بہت مزہ آئے گا امران بھائی یہ امران بھائی یہ ایک اور امران حنیف خطری بھائی ایک اور ساتھ ہیں اس میں امران ساتھ ہیں امران بھائی یہ ہے میرے بیٹے کمر ساتھ خان سادھی بابا ایسے کھڑے ہوئیں اسلام علیکم کریں انکل کو اسلام علیکم بتائیں روزے کا اپنا آج میرا روزے ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اور یہ میری بیٹی ہیں ان کا نام ہے مریم کیا محسوس کر رہے ہو میرے بابا پانی نہیں پینا اپنی پانی نہیں پینا پانی نہیں پینا ہے بھول کہتے روزے ہیں بچے ہیں جی ابھی یہ بھول کہ ان کا روزہ ہے یہ میرے بڑے بیٹے ہیں کیا ہو رہا ہے ویڈیو کھول ہے جی جی ویڈیو بن رہی ہے بیٹا بتائیں ایک میڈے یہ دی ہم نے اب اس کے اوپر اور یہ کلونجی سپرنکل کی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کلونجی بہت ہی اچھا خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور کلونجی کے ساتھ ہم نے اس پر تیل بھی سپرنکل کی ہے کلونجی کے لیے حدیث نبوی ہے مستند احادیث میں آتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر شخص ہر بیماری کا علاج ہے تو کلونجی آپ کو اپنے اسی بھی کھانے میں ہلکی سی جو بھی چیز پکائیں اور آپ اس میں ہلکا سا اگر کلونجی ڈالنے تو سنت نبوی بھی پوری ہو جائے گی اور بیماری سے بھی بچت ہو جاتی ہے بتائیں رمضان میں آپ کیا فیل کرنے بہت بسا آ رہا ہے اور اس وقت بھی بہت اچھا ہے اس لئے میرا کل کا روزہ بھی بہت اچھا گیا تھا اور اس لئے میں سارے روزے رکھوں تو کراچی کے روزے آپ کو اچھے لگتے تھے جب آپ کراچی میں رہتے تھے یا ایتھا پنجاب میں نہور میں کراچی بھی بہت گرمی ہوتی ہے بہت پیاس لگتی ہے اور یہاں پر یہاں پر نہیں ہوتی ہے اور پچھلے سال جب آپ اسکول میں تھے اور یہ مریم یہ میری بیٹی ہے مریم آپ کا روزہ تھا آپ نے کیا فیل کیا بیٹا جلدی سے بتاؤ انکل کوچھ نہیں اسلام علیکم تو کریں یہ مریم کا بھی آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ ہے یہ بہت اچھی میری بہت اچھی بیٹی ہے میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں یہ کمر سادھ خان ہے اور یہ میری بڑی بیٹی ہے ان کا نام ہے جازبہ جازبہ کمر اسلام علیکم کر لیں اسلام علیکم تو یہ جی بچے ماشاءاللہ چار ہیں بیوی ابھی تک ایک ہی ہے یہ بہت قسمت ہی ہے کہ چلو اللہ تعالی نے بچے چار دی ہے بیویاں بھی چار دے دیتے تو کتنا مزہ آتا اگر آپ کی چار مممہ ہوتی کیسا لگتا آپ کو سادھی آپ کو کیسا لگتا گندہ لگتا تو یہ لیے ٹیمپریشن ہمارا ون تھرٹی نائن تک پہنچ گیا ہے تو بس یہ دو چار منٹ میں تیمپریچر کمپریٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارا کچھن اس وقت بہت بری طرح سے بکھرا ہوا ہے یہ ہمارے دوست ہیں فران بھائی حبیب میٹروپولیٹن بینگ میں ہوتے ہیں یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ہم نے پانچ سال پہلے فریج لیا تھا اور یہ میٹسو بشی کا فریج ہے اور فریج نہیں ہے یہ پورا عکسہ ہماری ہے تو وہ کہتے ہیں مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار فران بھائی بہت سوشل آدمی ہے میں اکثر ان کو فیس بک پہ دیکھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی میوزیکل پروگرام میں کسی نہ کسی جگہ یہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تیمپریچر ہمارا بس کمپلیٹ ہونے والا ہے تو جب تک یہ تیمپریچر فائنل فیس پہ آتا ہے تو میں آپ کو اپنے گھر کے باہر کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جی یہ جی ہمارا کار پورچ کا ایریا ہے اور یہ پیچھے واشنگ ایریا ہے ہم نے پانی کی بہتنے جمع کیوئی ہوتی ہیں کوئی پریشانی نہ ہو اسلام علیکم کیسے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل خالی لوگ ڈاؤن میں جنیند بھائی اسلام علیکم یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور یہ کچھ کیاری میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال ہے دھنیا توڑ رہے ہیں سادھی باپا آجیں جنیند بھائی آج کوکنگ کر رہے تھے یہ ہم نے بریڈ رول بنایا ہے اور اس میں چکن کی ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اور بس ہم آون کا ٹیمپریچر کا ویٹ کر رہے ہیں اب یہ ٹیمپریچر ون سیونٹی سیکس پہ آ گیا ہے یہ ون ایٹی ڈگری پہ ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے اس لوگ ڈاؤن میں ہم نے کوکنگ ہی کوکنگ کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا کل ایئر وائی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا تو میں ابھی کچھ عرصہ تھوڑی جیر پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ تھیلسیمیا کے کچھ پیشنٹ بچوں کے لیے کاشیف اقبال فاؤنڈیشن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ تھیلسیمیا کے پیشنٹ کے حوالے سے ان بچوں کے لیے کہ اس لوگ ڈاؤن میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے یا سب سے زیادہ پرابلم ہوئی ہے وہ ہر چیز بند ہے تو جو ان کو بلڈ کی ڈونیشن ملتی تھی یا بلڈ کے جو ڈونرز آتے تھے وہ ڈونرز اور ان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے اور ہم اپنی کیپیسٹی میں جو سب سے بیسٹ کام کر سکتے کہ اس اس سیچویشن میں ہر شخص جہاں وہ کسی کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے کوئی راشن دے رہا ہے کوئی پیسوں سے مدد کر رہا ہے لیکن سب سے افضل جو آپ کسی کے لیے نیکی کا کام کر سکتے ہیں وہ اپنے جسم سے اپنا لہو آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا دیاوا یہ خون کتنے لوگوں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے تو ہم سب صحت مند ہیں اللہ تعالی نے ہمیں صحت مند زندگی صحت مند اولاد صحت مند ماباب دیئے ہیں بائزت روزگار دیا ہے کہ اس میں ابھی اس سے ہٹ کے ایک بات کہوں گا کہ میرے کراچی میں ایک دوست ہیں شیرشاہ میں ان کا کچھ کام ہے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی کیا رہا آپ کا لوگ ڈاؤن میں تو انہوں نے کہا کہ نارمل حالات سے ہٹ کے میں نے اس لوگ ڈاؤن میں بہت اچھا کھانا کھایا اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہماری ایک پکنک چل رہی ہوتی تھی کہ میں مسلسل کبھی بار بی کیو کبھی کوچ اس طرح کی تو یہ اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا آپ پہ ہم پہ سب پہ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے رسک میں کوش آدگی دی لی ہے تو اگر ہم یہ تھالیسیمیا کے پیشنٹ بچوں کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ کریں ان کو بلٹ کی ڈونیشن دیں پیسے سے مدد کریں تو اور ان کی جو لوکیشن جو میں نے فیس بک پہ دیکھی تھی وہ یہ ڈال میہ کے پاس جہاں وہ نیشنل سیمنٹ سوسائیٹی ہے وہاں پہ کہیں پہ ان کی یہ ارگنائیزیشن ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس کو ڈونیشن کریں یہ ہم نے وائٹ سوس پاسٹا کا بھی کچھ چھوٹا موٹا سمان جا ہے وہ ہم نے خریت آیار کی ہے تو جو بچیوی چکن تھی ہم نے اس پاسٹا کے اوپر رٹھ کے تو اب یہ جناب آلی یہ اون کا ٹیمپریچر 180 ڈگری ہو چکا ہے اور ہم نے یہ بیٹ رول اس میں رکھ دی ہے اور اب ہم اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے پندرہ منٹ کا ٹیمپریچر سیٹ کیا ہے اور پندرہ منٹ میں یہ بیک ہو کے آ جائے گی تو یہاں میں آپ سے اسلام علیکم کہوں گا آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ جب یہ بیٹ ریڈی ہو کے آ جائے گی تو میں اس پوسٹ میں ہی اس کی پکچر شیئر کروں گا تو آپ دیکھیں بیٹ رول اور اس کی ہم بیچ میں سے فلنگ جیسی بنی ہے وہ سب دکھائیں گے آپ اپنا سب کا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی کل ہم دوبارہ کچھ بنائیں گے اور پھر کل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم الحمدللہ دیکھیں یہ ہماری آج کی ہم نے بیٹ رول بنایا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا اچھا سا اس کا شیپ آیا ہے کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے تو یہ ہماری بیٹ رول جو ہے ہم نے بنائی ہے آپ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا کرونا کے حوالے سے جتنی آپ اپنی سیفٹی کر سکتے آپ کیجئے اسلام علیکم